ڈیزلٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کنیکٹڈ سبسٹ ہو جو اوپن بھی ہو اور کلوز بھی ہو یعنی یہ اوپن بھی ہے اور کلوز بھی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ پروپ کرنا ہے کہ اگر یہ تین پروپٹیز جو ہے کسی بھی سبسٹ کیلئے ہیں تو وہاں سے ہم یہاں سے ڈاریک کہہ سکتے ہیں کہ this is what this is a کمپونٹ اس چیز کو ہم نے پروپ کرنا ہے we have to prove this one تو یہاں سے اے کو ہم نے کمپونٹ شو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لیٹ کرتے ہیں ایک کمپونٹ آر بیٹری لیتے ہیں کہ لیٹ اس سی دیٹ سی دیٹ سی اس کمپونٹ ہم نے اپنے ریزرٹ کو پروپ کرنے کیلئے کہ ایک کمپونٹ ہے یا نہیں ہے اس کیلئے ہم نے ایک دوسرے کمپونٹ کا سہارہ لیا لیٹ اس سی دیر سی is a کمپونٹ آف ایکس ٹھیک ہے سی ہمارے پاس ایک کمپونٹ ہے تو یہاں سے اگر ہم یہ پروپ کر لی کہ اے ایکول ٹو سی تو سی تو ہمارے پاس کمپونٹ ہے اور یہ اس اے کے برابر ہے تو یہاں سے ہم ڈاریک کہہ سکتے ہیں کہ a is also a کمپونٹ بکاس c is a کمپونٹ یہ میں نے یہاں پہ لیا ہے تو یہاں سے a کو کمپونٹ ہم شو کر رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پروپ کریں کہ a equal to c تو کنٹری ہم سپوس کرتے ہیں کہ نہیں a is not equal to c ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کنسیڈر کریں دو سٹیٹمنٹ ایک یونین کا اور ایک انٹرسیکشن کا اگر میں a انٹرسیکشن سی لے لوں ٹھیک ہے یہ دو سٹ میں نے لے لئے ہیں اور a کمپونٹ انٹرسیکشن سی میں نے دوسرا سٹ لے لیا ٹھیک ہے یہاں سے اب دیکھیں a جو ہے a ہمارے پاس کنیکٹڈ بھی ہے open بھی ہے اور closed بھی ہیں ٹھیک ہے c جو ہے c ہمارے پاس یہاں پہ ایک کمپونٹ ہے تو ہمارے پاس یہ ریجلٹ ہے کہ کمپونٹ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمیشہ ہی closed ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو a بھی تو ہمارے پاس closed ہے تو انٹرسیکشن اپ ٹو closed سیٹ is again closed یہاں پہ a ہے a ہمارے پاس open ہے تو اس کا کمپونٹ کیا بن جائے گا وہ closed بن جائے گا اور c پہلے سے closed ہے تو یہاں سے a closed بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دو سیٹ ہمارے پاس آ گئے دو closed سیٹ ٹھیک ہے اب ان کا جب میں یونین لے رہی ہوں by using ڈسٹریبیوٹر property اگر اس کو میں کمبائن کروں تو ہمارے پاس آ جائے گا a union a complement کیونکہ union ہے intersection c اس کو جب میں کھولوں گی تو یہی چیز ہمارے پاس آ جائے گی یہاں سے a union a complement اس کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ a union a complement x کے برابر ہوگا and a intersection a complement ہمارے پاس امٹی آئے گا تو یہاں سے x آ جائے گا x intersection c c is a subset of x تو یہاں سے c آ جائے گا اب ہمارے پاس ان دونوں set کا میں intersection لے رہی ہوں تو by using distributive property we can say that this is a intersection a complement intersection c یہاں سے دونوں کا complement پہلے میں نے لکھا ہے this is empty intersection c this is again empty اب یہاں سے دیکھیں یہ دونوں close sets ہیں جو کہ ہمارے پاس non-empty ہے یہ non-empty بھی ہے دونوں اور یہاں سے ان کا جب میں union لیتی ہوں تو اس سے c آتا ہے جب ان دونوں set کا میں intersection لیتی ہوں تو اس سے empty آتا ہے تو یہاں سے اگر دیکھا جائے تو this clearly a intersection c جو set ہیں اور a complement intersection c یہ دونوں set جو ہے this make a separation for c کیونکہ اس کی union سے c آ رہا ہے separation for c یہ arise ہوا ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ دونوں non-empty ہیں یہ closed ہے اور ان کا یونین ہے وہ c کے برابر ہے اور ان کا intersection ہے یعنی دونوں set جو ہے آپس میں disjoint ہیں empty آ رہا ہے تو یہ separation ہے for c تو اگر separation ہے for c تو یہاں سے ہم لکھ سکتے ہے c is not connected تو اگر c connected نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا جائے c ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتہ ہے c is a component یہ تو ہم نے لیا position میں c component ہے تو اگر c component ہے تو c اس کا مطلب ہو جائے گا c is the maximal connected subset of x c ہمارے پاس maximal connected subset ہے یہ پہلے سے میں لیا ہوا ہے تو یہاں پہ c not connected ہے c disconnected ہے تو ایک سائیڈ میں کہہ رہی ہوں کہ c disconnected ہے جب کیلئے میں نے connected ہے تو یہ کنٹرڈکشن کس وجہ سے ارائز ہوا جب میں نے کہا ہے کہ a is not equal to c so ہم accept کرتے ہیں کہ a equal to c اور c ہمارے پاس کیا ہے c ہمارے پاس ایک component ہے تو c اگر component ہے تو یہاں سے ہو جائے گا کہ a is also a component so this implies there کہ اگر ایک set a ہمارے پاس ایسا ہوں کہ وہ closed بھی ہوں open بھی ہوں اور connected بھی ہوں تو اس کو ہم ڈارک کہہ سکتے ہے کہ this is a component thank you so much موسیقی